موسیقی تمہاری قیمت تمہارا اللہ لگانے والا ہے تمہاری قیمت تمہارا اللہ لگائے گا بلال حفشی تھا حفشی کا بیٹا تھا اور حفشے سے غلام بن گا اس کا باپ آیا تھا لیکن نبوت کی غلامی اور دربار نبوت میں جب وہ عاشق بنا صادق بنا سچا بنا تو میرے نبی نے مسجد نموی کا موزن بنایا اور آخرت کی خوشحبری سنائی کہ جب 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 میدانِ معاشر قائم ہوگا ساری دنیا پیدل چلے گی اور میں براک پہ چلوں گا اور بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ سوا چلے گا اور جب میدانِ معاشر میں پہنچیں گے تو 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 بلال سرخ اونٹنی پہ کھڑے ہو کر آزان دے گا جو لسورے معاشر کے مجمع کو بلال کی آزان سنائی دے گا سنوائے گا اور جب میں جنت میں جاؤں گا اور میری سواری لائی جائے گی جنت میں جانے کے لئے اور میں سواری پہ سوار ہوں گا اور اس پر بیٹھوں گا تو اس کی رسی نیچے گر جائے گی اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ نقیل اللہ کے نبی نے پکڑ کے سواری کو نہیں چلانا کوئی آنے والا ہے خادم کوئی آنے والا ہے نوکر کوئی آنے والا ہے بھاگ والا نصیع والا مقام والا درجات والا جو محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ کر آج چلے گا آج اس کے بھاگ جا گئیں گے مجمع پنجوں پہ ہوگا کون 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 ابو بکر جو سب سے بڑا صاحبی ہے یا حسن حسین جو جگر گوشہ رسول ہیں وہ آئیں گے نہیں 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 یا علی جو داماد ہیں وہ آئیں گے نہیں 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 عمر عثمان جو بڑے جار غار ہیں اور بڑے قریبی ساتھی ہیں وہ نہیں 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 اعلان ہوگا بلال کو بلاو اور یہ رسی پکڑا ہوگا آج بلال میرے نبی کا ڈرائیور بن کے چلے گا آج بلال کی شان دیکھو شکل صورتوں سے فیصلے نہیں ہوتے حسب نصب پر فیصلے نہیں ہوتے یہ تو آخرت کی شان ہے دنیا کی بھی بتاؤں اللہ کا نبی کا انتقال ہوا پیر کے دن ظہر سے پہلے ظہر کی ازان دینے کے لیے گھر کی چھت پر چڑے انساری عورت کی گھر کی چھت پر اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہا تو روتے روتے آواز بند ہو گئی اور ازان پوری نہ کر سکے پھر ایسے مختصر کر کے ازان دے کے نیچے اترے کہ آج کے بعد قسم کھاتا ہوں جبکہ نبی کا دیدار نہیں ہے تو ازان بھی نہیں آج کے بعد میں ازان نہیں دیا کروں گا اور مدینے میں رہنا مشکل ہوا اور ملک شام چلے گئے جہاد میں چھ مہینے واپس نہیں آئے چھ مہینے مدینے نہیں آئے تو اللہ کے نبی خواب میں ملے بلال یہ کیا بے وفائی ہمارے شہریانہ چھوڑ دیا کتنے لوگوں صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں کسی کو تو خواب میں نہیں آئے بلال کو خواب میں آ رہے ہیں بلال یہ کیا بے وفائی ہے ہمیں ملے نہیں شہریانہ چھوڑ دیا بلال کو یوں نگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ بنا رہے ہیں تو اونٹنی کو تیار کیا سات دن سات رات سوائے نماز پر شاپ کے اونٹنی کو نہیں روکا اور چل سو چل 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 سو چل مدینے میں پہنچ تو یہ شور مچایا یا رسول اللہ میں آ گیا یا رسول اللہ میں آ گیا آگے دیکھا تو قبر ہے آپ تو ہیں نہیں ہیں تو غشقہ کے قبر پہ گرے اور چمٹ گئے یا رسول اللہ میں تو آ گیا آپ کہاں چلے گئے اس میں غراری میں تھے مجھے یہ نہیں تحقیق کہ یہ کون سا وقت تھا لیکن نماز کا وقت آ گیا وہ سارے مدینے والوں کا شوق کہ آج بلال ازان دے وہ سب کو پتہ ہے کہ بلال قسم اٹھا چکا ہے کہ ازان نہیں دوں گا تو صحابہ نے حسن حسین کو ترخواست کی کہ آپ جگر گوشہ رسول ہو آج آپ بلال سے کہو ازان دے تو آپ کی ندنہیں کرے گا تو یہ دونوں بھائی آئے ایک چھ سال کے ایک سات سال کے اور آ کر کہنا کہ اچھے شاہ ایک ہماری گزارش ہے کہا میرے بچوں کہو تم پر تو جان بھی قربان ہو کہا تم ہمارے نانا کے لئے ازان دیا کرتے تھے نا کہا آج ہمارے لئے ایک دفعہ ازان دے تو تو بلال حضرت نانو پھسک ہے کہا آئے میرے بچوں میں نے قسم اٹھائی تھی لیکن میں تمہاری خاطر قسم توڑ دوں گا میں آج ازان دوں گا جیسے تمہارے نانا کے لئے آج تمہارے لئے اور وہ انساری عورت کی چھت پر چڑے کانوں میں اونگلیاں دیں اتنا ہی کہنا تھا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں گوھران مچ عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکلائیں ننگے سر ننگے پاؤں چیختی چلاتی عورتیں باہر نکلائیں آج بلال ازان دے زمانہ نبوت یاد آگیا تو سب مسجد نبوی میں چیخت جنگوڑ مچ گئی یہ بلال ہے یہ بلال ہے اس کے پاس بگری کوئی نہیں تھی اس کے پاس عودہ نہیں تھا ملکمال نہیں تھا شکل صورت بھی نہیں تھی اسب نصب بھی نہیں تھا تھپا تھا محمدی کا یہ غلام رسول بنا ہے تو میں بھی یہ کہتا ہوں چھوڑی پھیلا کے ہاتھ چوڑ کے نشے سے باہر آؤ غفلت سے باہر آؤ زندگی صرف آوارگی کے لئے نہیں ہے کھانے کے لئے نہیں ہے ناشنے کے لئے نہیں ہے کھانے پینے کے لئے نہیں ہے زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہے سیکھو سیکھو یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے اس تبلیغ کے کام میں وہ زندگی سیکھی جا رہی وہ پھیلائی جاری جو کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہمیں ہمارے نبی کے بارے میں دو حکم ہیں ایک یہ مانو کہ یہ اللہ کا رسول ہے ایک یہ مانو کہ یہ آخری ہے اس کے بعد کوئی نہیں ہے یہ رسول ہے تو اس کی زندگی کو سیکھو اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے تو اس کی زندگی کو آگے پھیلاؤ کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اس پیغام نبوت کو لے کر دنیا کے آخر انسان تک پہنچیں اور ہر آدمی تک پہنچیں میرے عزیزو اپنی جوانی کو قیمتی بناو تو میرا رب قیمت کے دن اعلان کرے گا اپنی جوانی کو قیمتی بناو میرا رب اعلان کرے گا قیمت کے دن وہ کہاں ہیں جن کی جوانی بیدار تھی آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ اور توبہ کرو پشلی پر توبہ پہ اللہ سب ماف کر دیتا ہے توبہ پہ شرک ماف ہو جاتا ہے کفر ماف ہو جاتا ہے اور میرا رب یوں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا پھر ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ ماف کر ہمیں ساری ماف کر دیتے ہیں ساری ماف کر دیتے ہیں اپنی غفلتوں سے توبہ کرو اپنی غفلتوں سے توبہ کرو اپنے رف سے تعلق بناو اس کے محبوب کی زندگی اپناو نماز نہ چھوڑو اچھے احلاق نہ چھوڑو دن استادوں سے سیخو ان کا عدب و احترام کرو دن استادوں سے پڑھو ان کی عزت اور توقیر کرو ان کے آگے سر نہ جھکاؤ ان کے آگے سر جھکاؤ ان کے آگے سر نہ اٹھاؤ ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو ان کی گمیاں نہ پکڑو ان کے عیب نہ پکڑو ان سے علم لو ان کا عدب کرو اللہ تمہیں علم میں ترقیہ نصیب فرمائے گا علم کو مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے علم عطا فرما میں امت کے لئے کوئی کام کر جاؤں ان کو کسی کنارے لگا جاؤں ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدر کرو ان کے احترام کرو ان کے پاؤں دھوکے پیو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشق کی نماز کے مسلح پہ ہوتا صورت فاتح شروع کر چکا ہوتا ادھر سے میری ماں کہتی بیٹھا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑتا اور میں کہتا لبیگ یا اممہ اممہ جی لبیگ نماز بعد میں کھوڑ ہوں گا میرے نبی سے پوچھا گا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی تو اپنے اخلاق بناو اپنا کردار بناو سچائی کے عادی بنو گھانا نہ سنو قرآن سنو جھوٹ نہ بولو سچ بولو تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو نظریں چھپا کے چلا کرو نظریں چھپا کے چلا کرو لڑکیوں سے کہتا ہوں سر چھپا کے چلا کرو تمہاری قیمت اللہ لگانے والا ہے فاطمہ کی بیٹی بنو مغرب کی بیٹی نہ بنو مغرب کی لڑکی نے لباس اتارا ہے اور وہ ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے نہ وہ ماں ہے نہ وہ بیوی ہے نہ وہ بہن ہے نہ وہ بیٹی ہے وہ کچھ میں نہیں ہے سوائے ایک پیشو پیپر کی طرح استعمال کیا پھینک دیا مردوں کی شہوت کا وہ شکار بنی ہوئی ہے نشانہ بنی ہوئی ہے اور اس کی نا یہ زندگی ہے نہ وہ کٹی پتانگ ہے جس کی نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی آسرہ ہے نہ کوئی کنارہ ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے ایک ہمارے علاقے میں نوجوان تھا بڑا زمیدار میری زمین کے قریب اس کی زمینیں تو وہ ہر ہفتے اس کے باغ میں ناچ گانا ہوتا تھا ہر ہفتے وہ شراب پانی کی طرح چلتی تھی ایک دنہ اس کے پاس چلا گیا میں نے اس کو فون کہا تمہیں ملنا چاہتا ہوں تھوڑا حیران سا ہو گیا مجھے ملنا چاہتا ہوں میں کہاں ملنا چاہتا ہوں میں آ گیا تو جاؤں اس کے وہ ناچ گانا تھا وہاں ایک وہ ٹائس سکوانا تھا مجھے وہاں لے گیا وہاں بٹھایا میں نے کہا کتنی ہمارے تیری میں نے کہا چھتیس سال میں نے کہا چھتیس سال تمہیں اپنی مرضی پر گزارے باقی اللہ کی مرضی پر گزار اور کوئی تقریر نہیں کیا میں ایک جملہ کروں میں اندر میں درد تھا تو درد سے جو بات ہوتی ہے وہ بہت آگے تک چلی آتی ہے میں نے کہا تمہیں چھتیس برس اپنی مرضی پر گزارے باقی اللہ کی مرضی پر گزار دو تو اس پر ایسی ندامت تاری ہوئی اسے کہنا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہو میں کہا جا رہا ہوں آپ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ پھر جو اللہ نے اس کا رخ بدلہ اور اس کی زندگی بدلی وہ بالکل وان ایٹی پر شرک تو میں تم سے یہ اطمال سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں توبہ کرو آج اپنے آرمان پورے کرنے کے لئے اللہ نے ہمیں آخرت دی ہے میں اللہ نے جنت دی ہے سارے آرمان پورے کر لینا لیکن یہاں وہ کرو جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے اس کو سیکھنے کیلئے تبلیغ میں وقت لگاؤ تبلیغ میں جاؤ تمہاں نفع ہوگا اور آج یہاں سے توبہ کر کے روپو نیت کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ میں نے اس لئے کہ پتنی تم نے کہا ہے کہ نہیں کہا اگر جس نے بھی کہا ہے اگر دل سے کہا ہے تو انشاءاللہ پشلے تمہارے سارے معاف ہو آج نئی زندگی شروع کرو اس میں بڑا مزہ ہے اللہ کی قسم بڑا مزہ ہے جسے گناہوں کی لذت مقتی ہوتی ہے اور نیکی کی لذت اندر روح میں اتر جاتی ہے روح کی تہرانیوں میں اتر جاتی ہے تو نیت کر لیس ہم نے موسیقی موسیقی